اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب خوبصورت ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش انگیج جہاں بھی ہوں گے سو تمبیل دیکھیں آپ روگوں کو بتا چل گیا ہوگا کہ میں کار پہ جا رہی ہوں تو میں جا رہی ہوں بازار ٹیٹ کی شاپنگ کے لیے تو گھر کے لیے بھی شاپنگ کرنا ہے اور اپنے لیے بھی شاپنگ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں جاؤں گی بازار کے ایک شاپ میں جس کا نام ہے یوکی پیشن شاپ جا پر بہتی ریزنیبل پرائس میں آپ ریجویل ڈریسز اور پینسی ڈریسز آپ روگوں کو مل جائے گی تو میں بھی پرس ٹائم جا رہی ہوں اس شاپ میں تو میں آپ روگوں کو دیکھاؤں گی اور اپنے لیے بھی شاپنگ کروں گی وہ بھی آپ روگوں کو دیکھاؤں گی پھر اس کے بعد جائیں گے کارلن دیکھنے کیونکہ امی ابو کا جو روم ہے روم کا جو کارلن ہے کافی دادر پرانا ہو چکا ہے تو اس کو بھی چیز کریں گی اسی وجہ سے تو وہاں سے جلدی اگر پری ہوئے تو کارلن کے پاس بھی جائیں گی تو لیٹ ہو جائیں گی تو ابھی جاتے ہیں لیٹس کو پہنچ گئے ہیں یوکی فیشن شاپ سو بھی چلتے ہیں اندر اور سب سے پیگن میں کچھ ان کی چھوپالے بائیں سے بڑیو بنانے دیں گے کہ نہیں تو میں نے پوچھا ہے لیکن انہوں نے پرمیشن نہیں دیا تو سوری میں آپ لوگوں کے لیے اس شاپ کا بڑیو نہیں بنا سکتی تو ان لوگوں کا ٹک ٹک آئی ڈی بھی ہے جس کا نام ہے یوکی فیشن تو آپ لوگ جا کے ایزیلی دیکھ سکتے ہو ان کے سارے ڈیزائنز اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ لوگ آرڈر بھی کر سکتے ہو آر لائن ڈیلیوری بھی ہے اور ان کے شاپ میں آکے آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہو تو پھر بھی میں نے توڑی بہت بڑیو بنائی ہیں آپ لوگوں کے لیے تو ہماری شاپنگ کپلیٹ ہو گئی اور ابھی ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں قالم دیکھتے ہیں تو یہ رہے ہیں کیپ دیشن کا شاپ آپ لوگ آکے دیکھ سکتے ہیں ہم جو گئے ہیں قالم والے کی دکان میں اور یار سے جا کے لیے قالم سو ابھی ہم لوگ جائیں گے پاکستان قالم اینڈ کارپیٹ سینٹر جو کہ یہاں سے لوگوں نے اپنے بیٹر کا قالم بھی لیا تھا اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا سے لیا ہے تو ہم لوگوں نے یہاں سے لیا ہے آپ لوگ آکے یہاں سے بہترین قالم دیکھ سکتے ہو وہ بھی بہت ہی اچھے پرائز میں اور بہترین کوالٹی میں تو ان بائی کے پاس آپ کو قالم کے سارے سائزز ایزیلی مل جائیں گے چھوٹے سائزز میں بڑے سائزز میں تو ابھی بائی ہم لوگوں کو دکھا رہا ہے یہ قالم جس کا شانہ ہے سات سو تو یہ جو قالم سات سو شانے کا ہے تو سات سو سے لے کے بارہ سو تک شانے کا ان کے پاس قالمیں ہیں بہترین ڈیزائنز میں سارے ان کے پاس ایرانی قالمیں ہیں جو کہ یہ لوگ منگواتے ہیں ایران سے تو وہ بھی بہت اچھے پرائز میں اور کوالٹی وائز دیکھا جائے تو کوالٹی میں بہترین کوالٹی ہنگ کے پاس اور یہ لوگ بہت اچھے پرائز میں دیتے ہیں تو بھائی ہمیں ایک ایک کر کے سارے قالمیں دکھا رہا ہے وہ بھی بہترین ڈیزائنز میں لیکن اب تک امی کو پسند نہیں آیا ہے تو پرائز کی بات کی جائے تو اس قالم کا جو پرائز سے سات سو شانے کا بھائی نے کہا کہ ستر ہزار کا تو بھائی نے کہا کہ پرائز میں کم ہوگا آپ لوگ پسند کرے تو پچھلی بار بھی ہم لوگوں نے دو کمروں کے لیے یہاں سے قالم لیا تھا دو سات سو شانوں کا اور ایک بارہ سو شانے کا ہم لوگوں نے قالم لیا تو ہم لوگوں نے تقریباً دو سال سے ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اب تک تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی ہے اور نہ ہی ہماری جو قالمیں وہ خراب ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے ہم لوگ دوبارہ سی قالم کے دکان میں آئے ہیں تو ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی جو بیٹا کا قالم نے کہا سے لیا ہے تو مجھے ایڈریس کا پتہ نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نے بھائی کو کہا کہ میں انشاءاللہ جب ہم لوگ جائیں گے قالم لینے میں اس کا بھی بلوگ بناوں گی اور آپ کو ایڈریس بتاؤں گی اور آپ کو سارے قالم کی ریزائنس بھی دکھاؤں گی تو اگر آپ لوگوں کو قالم پسند آیا ہے یا آپ لوگ لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس شب میں آنکھیں دیکھ سکتے ہو موسیقی 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 تو یہ اتنا بڑا حال ہے جہاں پر ہر طرف آپ کو کارپیٹ کالینے جائے نماز بہترین سے بہترین ڈیزائنز میں کالیٹی لو کالیٹی میں ہائی کالیٹی میں آپ کو مل جائیں گے تو اس حال میں میں سپیچلی آپ لوگوں کے لئے آئے ہوں کیونکہ یہاں پر ان لوگوں کے پاس کافی زیادہ ویرائٹی ہے لو پرائس میں ہائی پرائس میں تو ان لوگوں کے پاس اتنی زیادہ ویرائٹی ہے اتنی زیادہ ویرائٹی ہے کہ اگر آپ لوگ اس بڑے والے دکان میں پورا دن گموں گے نا تب بھی کم ہوگا اتنا بڑا شوپ ہے تو اگر آپ لوگ کالیٹ لینا چاہتے ہو یا کارپیٹ لینا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پر آکے دیکھ سکتے ہو ان لوگوں کے دکان میں تو آپ لوگوں میں دکھاؤں گی اس پورے دکان کا کارپیٹ کالینے سارے ڈیزائنز موسیقی 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 اور دونوں سیم سیم ہیں تو یہ والا اچھا ہے میں ٹرائ کروں گی ٹرائ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کو میں ریویو بتاؤں گی کہ اس کا جو ریزلٹ ہے کیسا ہے اس کے لئے اس کو میں رکھتی ہوں سیائٹ پر تو اس والے پیکٹ میں یہ بھی خصوصاً برفی کے لئے ہے برفی کے لئے اور اس کے بچوں کے لئے پھر کے اندر ہے فوڈ کے لئے اس کو بھی کولٹی ہوں یہ ہے برکی کا فوڈ کے لئے اسٹور میں نہیں ملتا ہے کافی زیادہ لوگوں نے دونڈا پیش ایک مہینے سے دو میرے سے مکر کر رہے تھے دراز سے لیکن یہ دراز کا جو رہے بہت ہی لیٹ ہوتا ہے یہ جو دلو بھی میں یہ رب بہت ہی لیٹ کر پیلے ایک یہ رہا پیپٹ اسی وجہ سے لوگوں نے زیادہ مگوا رہا ہے کیونکہ لوگوں پہ بروسہ نہیں ہے بہت ہی لیٹ کرتے دراز بارے اور یہ دوسرا پیکٹ اور برثی سائیو بھی آگئی ہے اور یہ رہا کسرا پیکٹ اس سائیو بوکس کندر دی ہے برثی کا فوڈ کے لئے تو ہم لوگوں نے بہت زیادہ موٹ بکیا ہے یہ برثی کونے اس مطلبہ اقلیف نہ ہو یہ بھی پہلے سے لوگوں نے اراؤں بے نے کولا تھا تو جیکنی کے لئے اس کندر جو دراز آلے لوگوں نے پہی چیز بھیجو آیا ہے کیونکہ یہ رہا پیکٹ یہ رہا پیکٹ اور یہ رہا چوتا پیکٹ پانچوہ پیکٹ چکتا ساتھا اٹھوٹ دس اوڈر کیا تھا ایک ہم نے کسی اور جگہ سے مانگوائیں تھا تو وہ دی دیا میں نے اور ایک پیکٹ جویں گو میں نے کولا ہے برثی دی ہے ابھی کبھی اٹھے ہیں سائی سے تو میں نے رہ دیا اور ابھی میں آپ دکھانا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے اور کیا کیا شپن کیا ہے تو اٹھ کے لئے ڈرائی پروس آجو کشمش اور یہ رہا پچھتا گول گول ساف اور ہم لوگوں نے اپی زبان بھی سکتے ہیں پچھتے ہیں ٹیسی اور یہ رہا پچھتا چنا بچ ملہ کشمش ہم لوگوں نے اتنا ہی سامان لیا ہے اید کے لئے تو باقی کا جو سامان یہ کانی پینی کا وہ لیں گے انشاءاللہ اید کے ایک دن یا دو دن پہ لے کیونکہ کافی زیادہ لیٹ ہو رہتی ہیں تو یہ سارے بھی بنانا ہے اس وجہ سے تب ہمیں اس کو رکھ رہی ہوں واپس شوپر کے اندر اس کو بھی رکھتے ہیں سائج پہ سو ابھی باری ہے ساری ڈریسز کی میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی کہ جو ساری ڈریسز ہیں وہ میں نے کیسے لیا ہے یہ راستہ سے پہلے سی گرین ڈریس اور یہ اور جو ڈریس ہے سی گرین میں نے اس سے پہلے نہیں لیا اس کلر میں تو میں اوپر سوپی کے اوپر چڑھتی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے سلیپس کو انشاءاللہ جب میں اس کے دن پہلوں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہ جو یہ وڈریسے میں نے لیا ہے یوکی پیشن شوپ سے میں نے بہت دینیبل پرائس میں لیا ہے یہ وڈریسے یہ وڈریسے چاڑے چار آزار کا لیا ہے چاہ آزار تک جو تری پیس گریسے وہ بھی سٹریچ میں سہی ہے مجھے تو بہت بہت زیادہ پسند آیا اب یہ باری ہے اس وڈریسے اور یہ وڈریسے یہ بھی میں نے دن سالر میں لیا ہے یہ وڈریسے میں نے تین اتار کا لیا ہے اور لوگوں کو ایک ہی نہیں آئے گا یہ جو دپٹا ہے یہ میرا اپنا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے صرف یہ جو ٹو پیسے ساتھ میں اس کا ٹراؤزر اور یہ شرٹ میں نے لیا ہے 3000 کا وہ سٹریچ میں دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے اور ابھی میں یہاں لوگوں کو دکھاؤں گی تیسرا ریس یہ جو وڈ یہ جو ہاف وڈریس ہے یہ میں نے لیا ہے ملینیم مول سے کوئٹا کی ملینیم مول سے تو مجھے وڈریس ہاف وڈریس بہت زیادہ پسند ہے تو یہ انشاءاللہ میں پہلے ہی پہنوں گی پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اب لوگ بتانا کی کیسا ہے یہ دیزائن اور یہ رہا پیچھے بیک سائچ اور یہ رہا اس کا فرنٹ تو یہ رہا اس کا سلیپس اور اس کا جو سائز بھی اس مول ہے اور یہ رہا اس کا دپٹہ اور یہ جو گریس میں نے لیا ہے سیون تاوزنڈ وہ بھی ملینیم مول سے جیسے بھی مہنگا دیتے ہیں لیکن مجھے پسند آیا میں نے لیا اور یہ والا جو دریس ہے یہ بھی میں نے یوکے پیشن شاپ سے لیا ہے اور یہ رہا اس کا فلیپس اور یہ بھی 3 پیس ہے اس کا جو دپٹہ ہے شپون میں ہے اور یہ والا جو دریس میں نے لیا ہے ساڑھے چار ازار کا اچھے ڈیزائن میں اور اس کا بھی دپٹہ شپون میں ہے یہ رہا اس کا فرنٹ اور یہ رہا اس کا بیک میں نے اور سانی نے سیم سیم لیا ہے ایک دن ایک دوسری دن ہم دونوں سیم سیم دریس پہنیں گے ایک سمال میں ہے اور ایک میڈیم سائز میں ہے سمال والا جو دریس ہے وہ میرا ہے اور جو میڈیم والا سائز ہے وہ سانیہ کا ہے تو یہ رہا اور اور یہ والا جو شوز یہ سانیہ کا ہے یہ سانیہ میں اپنے دیئے سریدہ ہے تو دیکھنا بہت ہی اچھا ہے سانیہ کا چھوائے سے اور یہ والا جو ہینڈ بے کے میں ان میں سے کوئی سابق ایک دریس میں سے میچ کروں گی اور ہینڈ کیری کروں گی اور یہ والا جو میں ہرن بے کے یہ بھی میں میرن والا دریس کے ساتھ میں ہینڈ کیری کروں گی اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ میں کیسے لگوں گی کومنٹ سیکشن میں بتانا کہ پہلے اٹھ میں میں سب میں سے کونس اڈریس پہنوں پہلے اٹھ میں دوسرے والے اٹھ پہ اور تیسرے والے اٹھ میں کونس اڈریس پہنوں آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے سو اب میں اس کو رکھ رہی ہوں اور ہمارا جو رہتا ہے یہ چوٹا والا کارپٹ پہلے اٹھ میں کارپٹ 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 معاریہ ماریا براہ کارپٹ اور یہاں پھر بیٹی ہے ثانیے کدھر ہے اور رضا کدھر ہے دونوں غائب ہیں تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ آج کے بعد رضا تو اپنی پڑھائی میں بھی تھی ہے اور ثانیے بھی کچھ عرصے کیلئے بلوک میں نہیں آئے گی اور وجہ تبھی میں نہیں بتا سکتی لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو خود ہی پتا شر جائے گا ٹینشن کی تو بالکل بھی بات نہیں ہے تو آج کا جو پورا دین ہے اور جو میں نے بلوک بنایا ہے وہ میں نے اکیلے کا بنایا ہے اور کافی مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگوں کے لئے بہت پیارے پیارے ویڈیوز بنایا کروں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو میں آج کے بعد کیمرے کے سامنے خود ہی اکیلے ہی باتیں کروں گی اور مزاہ کروں گی خود کو ہساؤں گی اور آپ لوگوں کو ہساؤں گی پہلے تو ثانی تھی پھر بھی میں کچھ ہستی تھی اور آپ لوگوں کو ہساتی تھی لیکن خیر کوئی بات نہیں تو میں خود ہی ہساؤں گی اور آپ لوگوں کو پاکتوں پاکتوں میں ہساؤں گی تو آپ لوگوں نے مجھے بتایا ہے کومنٹ سیکشن میں کہ ثانی تو ابھی تو نہیں آئے گی بلوک کے اندر تو آپ لوگ ثانی کو مس کریں گی کہ نہیں میں تو بہت زیادہ مس کروں گی تو ابھی شام بھی ہونے والی ہے اور تاری کا جو ٹائم ہے وہ بھی نزدک ہوتا جا رہا ہے اور ابھی میں جا کے کچھن میں جاؤں گی اور افتارے کی تیارے کروں گی تو ملتے ہیں افتارے کے بعد آج کے افتارے کے لیے بنایا ہے سپیشلی کھڑی میں نے بنایا ہے اور یہ بینہ پکوڑے والا کھڑی ہے اور اس کو ہم لوگ کائیں گے نان کے ساتھ تبھی یہاں پر رکھا ہے گھر ہونے کے لیے اور اس وارے کے اندر ہے چکن آلو کا سالل اور یہ میں نے بنایا ہے اور اس مردن سانیے بنا رہی ہے سینوچز کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے سینوچ سانیے سپیشلی میرے لیے بنا رہی ہے اور یہ تقریباً چار سینوچ بن چکا ہے اور یہاں پر میں نے بنایا ہے یہ رہی تھا تو پریش کے اندر بھی کل والا سالل میں رکھا ہے دال اور ساتھ میں چاول اس کو بھی نکالیں گے گرم ہونے کے لیے پھر افتاری کرنے کے بعد ملتے ہیں موسیقی موسیقی